تم گناہ پر گناہ کیا چلے جائے ایک گناہ دو گناہ تین گناہ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے گناہ پر گناہ کیا چلے جا رہے ہو درکل اور پتر تچی اور تمہیں امید ہے درکل چنانی بیہا ان گناہوں کے کرنے کے بعد بھی تمہیں جنت پانے کی امید ہے وفوز العابدی اور ایک عبادت گزار کی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے ونسیتا ان اللہ اخرج آدم اور یہ بات بھول گئے تمہارے باپ کو آدم کو اخرج اللہ نے نکال دیا تھا منہا علیت دنیا بزمدی واہدی اللہ تعالی نے جنت سے تمہارے باپ کو ایک کناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا وہ جنت میں نے ایک کناہ کی وجہ سے باہر نکال دیا تم باہر ہو بہت سارے کناہوں کے وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے ایک عجیب و غریبات ہے اللہ علیت دیا تھا مجید دیا تھا اللہ علیت دیا تھا و اشہدو اللہ علیت دیا تھا وہ واہد دیا تھا و اشہدو ان محمد نبتہ و رسول اللہ علیت دیا تھا اللہ علیت دیا تھا ترجا بے اللہ علیت دیا تھا مجید دیا تھا موسیقی موسیقی گویا اللہ ہی ہساتا ہے اللہ ہی اولا ہے سوالی ہے کہ آدمی ہستا کرو اور روتا کرو جواب سکتے ہیں کہ آدمی کو جب خوشی ملتی ہے ہستا ہے اور آدمی کو جب غم ملتا ہے تو وہ روتا ہے تو جب وہی ہساتا ہے وہی اولا تا ہے اور اسی کا سبب خوشی اور وہ کا یعنی رونے کا سبب غم ہویا خوشی بھی وہی دیکھتا ہے اور رنگے ہیں خوشی اسی طرح سے غم اب کہا جا سکتے ہیں کہ جب خوشی وہی دیکھتا ہے غم وہی دیکھتا ہے تو خوشی اسی سے ماتو اور غم دور کرنے کے لئے اسی سے مدد ماتو خوشی یا اسی دیکھتا ہے سامنے ہاتھ پہن خوشی کسی اوڑ آسکا سے ماتو اور غم کے ایزالے کے لئے کسی اوڑ آسکا پرچانا ہے یہ دونوں بلدیں شکل خوشی ایسی طرح سے ماتو ایسی طرح کر لگی ایسی طرح ایسی طرح کر لگی ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح وعند نعبس رضی اللہ تعالی عنہ قَال ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح وانستعر ایسی طرح اللہ علیہ وسلم 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 رہا کہ ان دنیا انوارا کیا کریبات مچہ تباکر توشہ بتاک جو اللہ کرے گا کہ ضروری ایک سخور مچہ مسئولی رہنی کیا ہے کہ پہلی باتان اے حفاظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی حفاظت کا اللہ تے ہفاظت کر اے گا یا ایک سوال کو نہیں تم اللہ کی حفاظت کا اللہك مالحفاظت کا مہتا جا نہیں اے حفاظ خدود کا اللہ کا خدود کی حفاظت کا حدود کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی چیز کا حکم دے اسے پرو اور جی چیز سروت سروت جاؤ اے حدود کی حفاظت تو اے فضی اللہ تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اچھا دوسرے اے فضی اللہ تجیب رو جا اگر تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تمہیں سامنے پائے گا بتاؤ کتنی شاندار امیر ہے کہ اگر تم اللہ کو حدود کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا بتاؤ اگر اللہ تمہارے سامنے ہو تو تم کو اس طرح پٹتا ہوا کٹتا ہوا پریشاندار امیر ہے بتائیے جھلا کہ ہم نے اللہ تبایت بتایا کہ حدود کی حفاظت چھوڑ دی ہے جب تک ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں پردہ بیچ میں سے اٹھایا رفیجا ہوا اللہ نے کہے اے پول ہو جو پردے ہوتا تو اور جب تم نے اللہ کو بتایا کہ حدود کی حفاظت کرنے چھوڑ دی ہے اللہ انہیں فرمائے عرف ہو جو پاتے گی خود ہے ہی بات دی ہے احفظ اللہ یا حفظ تو اللہ کے علفہ لگتا ہے اللہ کے حدود سے تحق کرنے والetti انفا vorきます اللہ اللہ انفہاف سال BETH اللہ تعیفون بwhat اللہ وسلم تعالیؑ کہ اللہ تیل سامنے تو رب اہی ٹھلا ہو گیا اور باہی خاتم ہو گیا تمہارے نہیں دھو گے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور آگے تمہارے واہ میرے بچے جان لیں انتا امتا لوش خبات اللہ ایلن فرکہ بھی شئیم لمیان فرکہ ایل اچھی فرکتہ ہوگا پوری دنیا کے لوگ مل کر جمع ہو جائیں مل کر کے اگر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں تو اتنا ہی نفع امت سکتا ہے جب اللہ نے تیرے کے لکھ دیا اور یہ جان لیں اور اگر وہ جمع ہوتے ہیں اس بات پر کہ تجھے تقلیق پہنچائیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نقصان پہنچانے کے لئے لکھ دیا ہے آپ میں فرمائے گے کہہ جب ٹھھالچانے کے لئے لکھ دنیا مل کیوں جب ٹھالچانے کے لئے لکھ dois اور ایسا ہی ہو کر رہے گا اس کے خلاف نہیں ہوتا اس لیے کہ قرم مٹھا ہی گئی اور صحیح تو سکھ گئی روفیہ کے اقلا موجب پتی سکھ قرم مٹھا ہی گئی اور صحیح تو سکھ گئی یہ حدیث ایسی ہے اسے ہیر سے جا ملائے پتہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی سے ایک بچے کو سکھا رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اگر آدمی تو نفع پہنچتا تو کچھ ہوتا ہے زرد پہنچتا تو روتا ہے کوئی ایک نفع اسی کی طرف سے زرد میں اسی کی طرف سے تو لہٰذا نفع میں اسی سے ماتھو اور جب زرد میں نکتران ہو تو اسی سے ازالی کیلئے بولو تہلید کا اگر نکتہ ہی سائٹی کے مسئلے ہیں وہ ہی ہساتا ہے اور وہی رولاتا ہے رونا تمام انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے تمام انبیاء روتے تھے میں یہ کہتا ہوں انہیں کون سیتری بڑی پریشانی تھی کیوں روتے تھے کیوں روتے تھے کبھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور کبھی اپنے امتیوں کی حالت دیکھ کر گئے تو پہلے یہ ثابت کر لیں کہ تمام انبیاء اکرام روتے تھے دلیل دلیلی آیت کریمہ اولائکا اللہ انعم اللہ علیہم من النبیجین من ذریعت آدم و من من حملنا معنوح و من ذریعت ابراہیم و اسرائیل و من من حدینا و استبینا اذا تطلا علیہم آیات الرحمن خرس جدم و بکیہ اس آیت کریمہ بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن نبیوں کے اوپر اپنے انعامات کی بہت چھار کی جن کے اوپر اپنے انعامات کی بارشیں کی ان کے حالت یہ تھی کون لوگ تھے نو کی ضرریت ہے ابراہیم کی ضرریت ہے ابراہیم کی ضرریت ہے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے اذا تطلا علیہم آیات الرحمن جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی تھی تو خرس جدم و بکیہ تو سجدے میں گر جاتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے یہ رونا اولائیک اللہ بین آنام اللہ علیہ من النبیین کون کون سے انبیاء ان کی ضرریت سے ان کی ضرریت سے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب کی عادت یہ تھی سب کا طریقہ یہ تھا سب کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر کر کے اللہ تبارک و تعالی سے روتے تھے تو تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے تمام اہل علم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے اپنے رسول کی حدیث کا علم دیا ہے اگر یہ روئیں تو یہ اچھے علم ہیں اور اگر یہ نہ روئیں تو ان کے اوپر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہ عالم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں رشاد فرمائے یہ جو آیت یہ سورہ مریم کے تھی اب یہ دوسری آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے اللہ نے فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوطوا العلم من قبله اذا يطلع عليهم يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُّعَ یہ اہلِ علم کا بیان ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے آتے تلاوت کی داتی ہیں اللہ کی رحمان کے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے تھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں اور زار و قطر روتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سو رونا تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے اہلِ علم کی سنت بھی یہ ہونی چاہیے اگر کوئی اہلِ علم نہ روئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ تبارک و تعالی سے نہ روئے تو اس کے اوپر علم کا عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتے وہ عالم ہے ہی نہیں اس لیے کہ روئے گا تو رونے کا سبب اللہ تبارک و تعالی سے محبت اس کے سامنے آجزی کا اظہار اور اگر یہ بات علم نہ پیدا کر سکے تو پھر اس علم سے پیدا کیا وہ عالم کا ہے تو رونا تمام انبیاء کرام کی سنت تمام اہلِ علم کا طریقہ ہمارے اصلاف بھی کیسے تھے ایک واقعہ حضرت حسن بسری کا ہے جس طرح سے مر الحسن البسری بشاب یہ پورا واقعہ حضرت حسن بسری ایک راستے سے گزرے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور زور دور سے ہنس رہا ہے وہ مستغرب زہ کے ہی زور زور سے ہنس رہا ہے اور مجلس والے بھی ہنس رہا ہے جیسے آج چند لڑکے وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کمیٹ دیکھتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو خدا ہستے دوسروں کو ہنس آتے ہیں ایسے ہی ایک مجلس تھی وہاں سراتا اور مجلس والوں کو ہنس آ رہا تھا حضرت حسن بسر رکھ گئے کہا کہ یہاں فتح اے نوجوان ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہاں پوچھے پوچھے جنا کہا کہ پلسرات سے کبھی گزرے ہو یہ تو سندھاٹے میں آ گیا پلسرات سے گزر چکے بھولے نہیں کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں قال اللہ نہیں فما حاضر زہد یہ زوردوں سے کیوں حثر آئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد فما روبی اب بعدہ اس نوجوان کو کبھی ہستے بنے دیکھا لیں اس نوجوان کو کبھی ہستے بنے دیکھا لیں رونا یہ کائنات کے ہر شئے کی صفت ہے پھر بھی انسان ہی نہیں روتا ہے کائنات کی ہر شئے روتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فما بکت یہ اچھا عمل اللہ کی طرف جاتا ہے تو جس دروازے تو یہ اچھا عمل جاتا ہے دروازہ بہت خوش ہوتا ہے اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو دروازہ روتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منظرین آسمان اور زمین نہیں روئے سور دخون کی آیت ہے کہ آسمان اور زمین فیرون اور آل فیرون کے اوپر نہیں روئے آیت کریمہ سے ایک نکتہ مصطفاد ہوا کہ کچھ لوگ زمین کے بوجھ ہوتے جہاں یہ رہتے ہیں اُو جگہ کی گلی مکان پیر یہاں تک کی پورا شہر اسے پریشان گلتا ہے یہ حالت پر روتا ہے اسے پریشان ہو کر یہ روتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر وان ابی قطادت ابن ابن ربعین وان ابی قطادت ابن ربعین الانصاری انہو کانا یحدیتو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرر علیہ بجنازت فقال مستریح ومسترح منو قالو یا رسول اللہ مل مستریح والمسترح منو قال العبد المؤمن یستریح من نسب الدنیا وآذاہ الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منو الاباد والبلاد والشجر والدواب رغاہ البخاری بھی کتاب الرقاق حضرت امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کے اندر یہ رویہ کسی طرح لائے ہیں کتاب الرقاق کے اندر رابی حضرت ابو قطاد ربعی الانصاری وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنادہ گزرا مرر علیہ بجنازت ایک جنادہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یا تو یہ مستریح ہے یا مسترح منو ہے آپ نے ایک ترمینالوجیز تعمل کی صحابے کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو دو ترمینالوجیز ہیں مستریح اور مسترح منو اس کا کیا مطلب ہے ملمستریح والمسترح منو ایک نکتہ یہ بھی ملا بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہمارے لئے کافی ہے ہم عربی زبان سے قرآن کو سمجھ لیں گے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں دیکھئے اہل زبان یہ دو ترمینالوجیز ہیں اس کی وضاہ چاہ رہے ہیں پتا یہ چلا کہ ہر ہر قدم پر ہم نبی کی اتباع کے محتاج ہیں ہم نبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے جب آپ نے کہا کہ یہ جو جنادہ جا رہا ہے یا تو مستریح ہے یا مسترح منو ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ملمستریح والمسترح منو مستریح کس کو بولتے اور مسترح منو کس کو بولتے یہ آپ نے دو ترمینالوجیز جو ترم استعمال کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا مستریح کا مطلب ہوتا ہے خود راحت پا جانے والا خود راحت پا جانے والا آرام پا جانے والا کیا مطلب کہ یستریح من نصب دنیا وعدہہ الہ رحمت اللہ کہ دنیا کی تکان سے اور اس کی تکلیف سے چھٹکارہ پا جاتا ہے راحت پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پر مہن جاتا ہے پتا یہ چلا کہ دنیا صرف تکان کی جگہ ہے اور تکلیف کی جگہ ہے اس کے علاوہ apa قربان جاتیے نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر اس حدیث پر آپ نے فرمایا یہ دنیا پوری کی پوری تکان ہے کیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو لہو سے تشبیح دیئے لہو لعیب سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ایک ندی کے کنارے یا ریت کے دھیر کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بناتا ہے بڑی دیر تک بناتا رہتا ہے اور اس کے بعد ہوا چلتی ہے وہ گھروں دے مٹ جاتے ہیں یا وہ خود جب چلنے لگتا ہے تو اسے مٹا کر کے اپنے گھر جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس نے گھر بنانے میں تو کافی وقت لگایا ہے اور مٹا کر کے جا رہا ہے ملا کیا اس کو صرف اور صرف نصب تکان صرف اور صرف تکان نہیں اور کیا ملی عزا تکلیف جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے تک تک نصب سے یعنی تکان سے اور تکلیف سے اسے چھٹکانہ نہیں ملتا یہ دنیا مکمل نصب نون سواد پہ نصب تکان اور عزا تکلیف تک جگہ ہے اور ایک بات یہ سمجھ لو یہ چیز یعنی نصب جنت میں نہیں ہے نصب کا ایک دوسرا مطلب آپ دیکھ لیں نصب کا ایک مطلب ہوتا ہے تکان اور دوسرے بورڈم آج میں جب کسی سے اکتا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس فیلنگ بورڈم اے بوریت محسوس کر رہا ہے گویا دنیا پوری کی پوری بور جگہ بورڈم بیکار قسم کی آدمی صرف اور صرف بورڈ آدمی کو پیسہ بھی کافی مل جائے تو وہ ایش و آرام سے بور ہو جاتا ہے نہیں ہوتا بور ہو جاتا ہے وہ پھر اور سکون حاصل کرنے کی نئی نئی شکلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ نصب چھوئے گا بینے ان کو اور وہاں مرنے کا تو سوال پیدان ہوتا ہے نکالے جانے کے بعد یہاں تو تو نکال دیا جاتا ہے ایک تو یہاں نصب ہی نصب ہے اب دوسرے چل نکل لے اب کیسے لوگ ہیں ہم مدے لیتے ہیں مدے مارتے ہیں اس کے بعد چپ چپ نکل لیتے ہیں کون پکا رہا ہو گیا بولے بلان چلا گیا چلا گیا جب تک رات اب تک نصب میں مبتلا رہا اس کے بعد نکال دیا گیا چل نکل لے بنگلہ چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے گاڑیاں چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے چل نکل لے یہاں سے اللہ فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں ہماری جنت میں نہیں ہیں لائمصم فیہا نصب ہوں وماہم منہا بے مخرجین یہاں بوریت نہیں ہے اور دوسرے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا کہ چل نکل لے یہاں سے جو داخل ہو گیا تو داخل ہو گیا کیا قرآن کبھی غور سے پڑھے ہو اتنی مزیدار کتاب ہے دنیا کی ساری کتابیں قربان کی جا سکتی ہیں ایک آیت کریمہ کے کاش کوئی پڑھے ہو اس کو میں تو پندرہ سال سے اس کتاب عظیم کا ادنا تعلیم ہوں اور کہیں کہیں تو بہشت تاری ہو جاتی ہے کہیں کہیں زارو کتار رونے کا دل چاہتا ہے کہیں کہیں جی بھرکے ہسنے کچھ ہی چاہتا ہے کہ آگے 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 کئیسی کتاب ہے سبحان اللہ و بہمدہی سبحان اللہ و بہمدہی پڑھو اس کتاب اس کتاب سے ربط کم ہو گیا پوری دنیا میں جہاں مارے کاٹے جا رہے ہیں اس کتاب سے کوئی ربط نہیں یہ بات یاد رکھ لو آئے ہیں جہاں بھی مارے کاٹے جا رہے ہیں اس کتاب عظیر سے ربط ختم ہو گیا ہے لوگوں کا انہیں نصب تکان نہیں چھوے گی اور نکالے بھی نہیں جائیں گے مزی مزید اب دیکھو آگے اگر مومن ہے تو مومن ہمیشہ تکلیف میں رہتا نصب میں رہتا مر گیا مومن تو دنیا کے نصب سے بوریت سے وہ آرام پا گیا وہاں کی تکلیف سے آرام پا گیا اور کہاں چلا گیا الہ رحمت اللہ بتائیے چلا کہ اللہ کی رحمت میں یہ نصب اور عذا نہیں ہے یہ بورڈم اور یہ تکلیف نہیں اور براد وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ اور برا بندہ اللہ کا يَسْتَرِحُ مِّنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدَوَابُ آرام پا جاتے ہیں اس کے مرنے کی وجہ سے یہ جو ناپاک اور یہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا اس کی وجہ سے آرام پا جاتے ہیں اللہ کے بندے شہر گلیاں پیڑ چوپائے حدیث نہیں سمجھ گئی برے آدمی سے پریشان رہتے ہیں لوگ وہ تو دکھائی دیتا ہے اور صرف لوگ ہی پریشان نہیں رہتے ہیں بیلات گاؤں پریشان لیتا ہے شہر کہتا ہے مر بھی سعودہ کے ایک شہر ہے بڑا پیارا سا کہتا ہے سعودہ تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات آتی ہے سہر ہونے کو اب تو کہیں مر بھی تو کہتے ہیں محلے گلیاں اور جا کر مرتا کیوں نہیں ہے بھئی مر جات آتی ہے سہر ہونے کو اب تو کہیں مر بھی مر بھی کبھی جواب نہیں اب تو کہیں مر بھی ارے جا مر جا خسکم جہاں پاک تو گلیاں اسے پریشان رہتی ہیں شہر اسے پریشان رہتی ہے یہ ہی نہیں بلکہ اگر وہاں پیڑ بھی ہے الشجر درخت بھی پریشان رہتا ہے آرام مل جاتا ہے اس کو وہ دواب چوپائے ادھر بکریاں بھیر یہ بھی اسے پریشان رہتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے بتاؤ کون کون اس سے پریشان رہتا ہے زمین جس پر چلتا ہے کہہ رہے ہیں مربی خسکم جہاں پاک نکل لے یہاں سے کہ ہمیں آرام ملے تو یہ سب کے سب اس سے آرام پا جاتے ہیں تو جس سے آرام پا لیا گیا وہ مسترح من ہو ہے اور جو آرام پا گیا وہ مستری ہے مستری عبد مومن ہے اور مسترح من ہو عبد فاجر تو صرف زمین اور آسمان ہی نہیں روتے انسان ہی نہیں روتے بلکہ پیڑ روتے ہیں چوپائے روتے ہیں بندے روتے ہیں شہر روتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں ایک نخلہ خجور کا یا کسی درخت کا ایک تنہ تھا وہاں اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے تھے یا قریب تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے آئیو حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم یوم الجمعہ فقالت امرات من الانصار او رجلون یا رسول اللہ الا نجعلو لکن من برن فجعلو لہو من برن فلمہ کان یوم الجمعہ دوفیہ الی المنبر فصاحت النخلت سیاہ السبیہ ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزمہ علیت انو امین السبیہ اللہ بھی اسکل قول کانت تبقی علی ما کانت تسمع من الزکر اندار رواح البخاری بھی کتاب فی کتاب المناقب حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب رابی جیسا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس اسے کھڑے رہتے تھے کان یقوم یوم الجمعہ الی شجارتین عوند خلتین یہ روایت کے الفاظ ہے ایک درخت کا کوئی تنہ تھا یا اسی طریقے سے ایک خجور کا تنہ تھا اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیتے تو انساری اور عورت ایک آئی یا کوئی صحابہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ کے لئے ہم ممبر نہ بنا دیں تو قالا انشی تم اگر چاہو تو بنا دیں انہوں نے ممبر بنا دیا یا اس عورت نے بنا دیا یا اس آدمی نے اس آدمی نہیں یا اس عورت نے بنا کر کے رکھ دیا فلمہ کان یوم الجمعہ جب وہ جمعہ کا دن آیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے جو یہ نیا بن کر کے آیا تھا تو وہ دور ہٹا دیا گیا تھا دو فیہ دور ہٹا دیا گیا تھا وہ اب جیسے ہی آپ نے خطبہ شروع کیا اس میں سے آواز نکلنے لگی رونی کی فصاحت النخلت سیاہ السبی اور کیسے روتے ہیں جیسا بچہ روتا ہے سبی سبی میں بچہ چاہے فصاحت النخلت سیاہ السبی وہ تنہ خجور کا وہ بچے کی طرح رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا جب سنا تو آپ ممبر سے اتر آئے ثم نزلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچہ کر کے روتا ہے بلک بلک کر کے روتا ہے ایسے رونے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور جب سینے سے لگایا تو اس نے رونا بن کر دیا وہ سکون ہو گیا اس کو پتہ یہ چلا کہ صرف آسمان اور زمین یا انسان شجر دواب جیسے ہم نہیں روتے بلکہ اس طریقے سے تنے بھی روتے ہیں رونے کی وجہ ایک بتائی گی ایک تو نبی کی محبت اور دوسرے نبی کی زبان مبارک سے جو وہ ذکر سنتا تھا اس کی وجہ سے دور کر دینے کی وجہ سے وہ رو رہا تھا جیسے کسی بچے کو جو آپ کے قریب رہتا ہو جو آپ سے محبت کرتا اس کو دور کر دیا جائے تو رونے لگے ہو جیسے قریب ہے وہ اب اس کو دور کر دیا جائے اس وجہ سے وہ رو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے ذکر سننے کی وجہ سے وہ خوش رہتا تھا اور جو ان کو ہٹا دیا گیا تو رونے لگا پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے اندر جو خطبہ دیا جائے خطبہ ذکر پر مشتمل ہونا چاہی ہے کس سے کہانیوں پر نہیں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنزَرِينَ آسمان اور زمین نہیں روئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناؤں ان کا چلیے پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں مانعبی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اضحکنی صلاس وابکانی صلاس اضحکنی مؤمل دنیا والموت يطلبون وغافل لئیس من مقفول وظاہقن بملئی فیهی لا یدری اعرض اللہ ام اسخطہ وابکانی فراق احب الاحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبه وحول المطلع عند غمرات الموت وَالْوَقُوفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ يَوْمَ تَبُدُ السَّرِيرَةُ عَلَانِيَةً اَعِلَى الْجَنَّةِ اَمْ اِلَى النَّارِ اللَّهُ وَبَّرِ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تین چیز نے مجھے دنیا میں ہسا دیا اور تین چیز نے مجھے رولا دیا کون فرما رہے ہیں حضرت ابو دردہ یہ کیسے لوگ تھے یہ بکریوں کے چرانے والے ہونٹوں کے چرانے والے یہ اتنے بڑے انسان بن گئے کہ ان کے اقوال کو کوٹ کیا جاتے ہیں جیسے بڑے بڑے فلوسفر اور بڑے بڑے لوگوں کے اقوال کوٹ کیا جاتے ہیں کہ کتنا اچھا کول ہے اس کا کتنی اچھی بات کہی ہے ہر ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک انجمن اپنی ذات سے ایک انجمن کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تین باتوں نے مجھے ہسا دیا تین باتوں نے مجھے رولا دیا تین باتوں پر بڑی ہسی آتی ہے اور تین باتوں پر رونا آیا پہلی چیز جس نے مجھے ہسا دیا وہ ہے مؤمل دنیا والموت یدلو آدمی دنیا کی تلم میں لگا ہوئے ہیں دنیا میں لمبی لمبی آرزوے کر رہا ہے اممالیومبیل تعمیل کا مطلب آرزوے کرنا یہ بنا لیتا ہوں وہ بنا لیتا ہوں ایک دکانے دوسری بنا لیتا ہوں تیسری بنا لیتا ہوں ایسا کر دیتا ہوں محمل دنیا دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کر رہا ہے والموت یتلو ہو اور موت اس کی تلاش میں ہے واران کیے ہسا دیا ہم دے کہ آدمی لمبی لمبی آرزویں کر رہا ہے موت اس کی تلاش میں ہے کدھر ہے تو میں ہوں نا تیرے پیچھے ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا چل تیری تلاش میں نکلی ہوئی ہے وہ محمل دنیا کتنی بڑی بات اللہ حبہ صحابہ بھی کیسے تھے اس لئے کہ کس مدرسے سے پڑھا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کتے بڑے لوگ تھے جتاں مدرسہ ہوتا ہے بچے نکلتے ایک بات بولتا ہوں ایک ٹوٹی سی مچید ہے جس کی چھت جانتے ہیں خجوروں کے پتوں کی اور دیوار مٹی کی ہے بہت دنوں تک تو دروازہ نہیں تو کتے آتے تھے اب دروازہ تھا ہی نہیں تو کتے آتے تھے کھومتے رہے تھے بہت دنوں تک دوسرے دروازہ نہیں تھا یہ مجید نبی کی بات کر رہا ہوں ہیں یہ مجید نبی کی بات کر رہا ہوں نبی کی مجید کی بات کر رہا ہوں اور ستون کیسے خجور کے ذرختوں کے پلر ہیں ان کا جتنا ہے پلر کے طور پر استعمال کیا رہے ہیں لیکن مستاز کیسا ہے اللہ کا نبی ہے اور طلبہ کیسے میں اللہ کی پسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اور دنیا کی جتنے بھی پیسے والے ہیں سب پیسہ لگا دیں اور ایک لڑکے کو اگر ایک صحابی جیسا بنانا چاہے نامنکل ارے تمہیں ایک صحابی نہیں پیدا کر سکتے پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور کالیجز مل کر کے کونسی تربیت کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اصل ہیرو وہی لوگ تھے اور ایک ہیرو نہیں دیکھو گے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار تک تقریباً اتنے جتنے امبیاء اتنے صحابہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تبھی داتا ہے صحابہ کرام اور سب کے سب ہیرو ہیں ارے وہ ٹوٹی پوٹی مسجد نرسریہ ہیروز ہیرو لوگوں کے نرسریہ ایک ہیرو نہیں لاکھوں ہیرو پر ہزاروں ہیرو ہیں اور اپنی جگہ پر ہر ایک صحابی ہیرو ہے نرسریہ ہیروز ہیرو لوگوں کی نرسری اور ایسی پڑھائی سپاہی بنا دیا گے تو سپاہی کمانڈر انچیپ بنا دیا گے کمانڈر انچیپ کازی بنا دیا گے تو کازی جج بنا دیا گے تو جج اللہ ہوگے کہاں تھا پڑھے گورنر بنا دیا گے تو گورنر ہمارے سی ایم کہتے ہیں نا سی ایم بنا دیا گے تو سی ایم کازے پڑھا تھے ہیں حساب حساب کرنے والے سی ایے کی ضرورت نہیں تھی ایم بی اے کر کے وہاں نہیں ان کو داخلہ لیا جاتا تھا کہ بھئی آئیے حساب کیجئے اور حکومت کتنی بڑی تھی ایسے ایسے دس ہندوستان زم ہو جائیں ملوم ہے ایسے ایسے دس ہندوستان کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت تھی ملوم ہے حضرت نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیدت اللہ اور عراق کے کچھ اہریے حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا عراق اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں پورا کا پورا روم حلق تک انتاکیہ تک فتح ہو گیا تھا اور پورا ایران فتح ہو گیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ حضرت عمر ابن آس کے ہاتھوں پورا مصر فتح ہو چکا تھا مسکندریہ فتح ہو چکا تھا شام پتے ہو چکا تھا کتنی بڑی حکومت تھی کیسے چلتا تھا حساب کتاب ضروری ہے کوئی آرڈٹ کرنے والا ہونے چاہیے آرڈیٹر ہونے چاہیے نہیں آرڈیٹر اور ٹاک کا نظام کمیونکیشن ہم کیا تھے کہاں آگئے معلوم ہے ہمیں اپنے کمپیوٹر کو پر نازے ہمیں اپنے کمیونکیشن کے اوپر نازے ہم اپنی تاریخ بھول گئے نرسری آف ہیروز ہیرو لوگوں کی نرسری ایک ہیرو ہے کسی بات کر رہا ہے دیکھو دنیا کی تین باتوں نے مجھے ہسا دیا اور تین باتوں نے مجھے رولا دیا پہلی چیز جس نے مجھے ہسا دیا وہ یہ مواملو دنیا والموتو یطلبو کیسے سکون سے پڑھے ہو لوگ تھے کیا کوٹ ہے کیسے کیسے شاندار ہوگا تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کیا مدرسہ تھا کیسے کسی پڑھنے والے لڑکے تھے مواملو دنیا والموتو یطلبو دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کرنے والا جس کی تلاش میں موت نکلی ہوئی ہے اور دوسرے جس چیز نے مجھے ہسا دیا غافلون ولئی سب مقفول اننو ایسا لا پروہ جس سے لا پروہ ہی نہیں کی جا رہی ہے نہیں سمجھے ایک آدمی غافل ہے ارے کیا ہونے والا ہے مست ہے کہیں پی کر پڑا ہوا ہے تو کہیں پیسوں میں مست ہے کہیں موبائل میں غافل ہے لیکن اس سے غافل ایک ذات نہیں ہے اوپر مکمل اس کی نگاہ میں ہے 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 میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تعریف کر سکتا کوئی سکال تھی آپ غافل انکیرفل ہیں آپ لیکن کوئی ہے جو برابر آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے کیرفل ہے آپ کے تعلق سے کہہ رہے ہو لیکن ایسا غافل جسے غفل اپنے کی جا رہی ہے برابر اس کی نگاہ میں ہے اللہ کی نگاہ میں ہے اور تیسری بات جس نے مجھے ہسا دیا وہ ہے وَظَاحِكُمْ بِمِلِي فِيهِ بِمِلِي فِيهِ بِمِلِي فِيهِ مُو بھرکر بِمِلِي فِيهِ مُو بھرکر کہہ رہے ہیں تین باتوں نے مجھے ہسا دیا جنت میں جانا ہے یہ معلوم نہیں ہے اور ہس رہا ہے اس بات نے مجھے ہسا دیا جن تین باتوں نے مجھے رولا دیا وہ بھی تعریف نہیں کر سکتا صاحب صاحب کیسے کیسے کہ اللہ پہلی چیز جس نے مجھے رولا دیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا اور میرے بہت سارے ساتھیوں کا چلے جانا ابو دردہ یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں جب حضرت امر نہیں رہے حضرت ابو بکر نہیں رہے بڑے بڑے صاحب اکرام نہیں رہے خود نبی نہیں رہے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے رولایا ہے وہ میرے ساتھیوں کا میرے ہیرو لوگ جو میرے ساتھی تھے ان کا چلے جانا ہے اس دنیا سے ہر ایک ہیرو تھا اپنی جگہ ان کے چلے جانے پر اور خود ہیرو لوگوں کے ہیرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا سے چلے گئے میرے نزدیک سب سے محبوب فراق احب احب الاحبتے تمام محبوب چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی و صحبی اور آپ کے صحابہ جو میرے ساتھی تھے ان کا اس دنیا سے چلے جانے پہلے اس چیز نے مجھے رولا دیا اور دوسری چیز جس نے مجھے رولا دیا جب میں کسی کو مرتے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی میرے اوپر بھی غمرات موت آنے والی ہے موت کی بے ہوشی موت کی بے ہوشی عجیب حالت ہوتی ہے کسی آدمی کو مرتے ہوئے دیکھو اور سوچو کہ اس حالت میں ہمیں بھی جانا اس چیز نے مجھے رولا دیا ہے کہ میں اس یہ حالے سے گزرنے والا ہوں ایک جاتے ہوئے جنادے کو میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کسی دن میرا بھی جنادہ اسی طرح اٹھنے والا ہے تو میں اس کی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کیسے حساس لوگ تھے یہ احساس ہماری دل کے میں ارے کائے کوئی سوال کرتے ہو کہ یہاں کٹا جا رہا ہے وہاں پوچھا جا رہا ہے یہاں پٹکا جا رہا ہے یہاں مارا جا رہا ہے سبب تو سواب نے ظاہر ہے نا آپ کے پاس حساس دل نہیں ہے آپ کا ربط کئی دھیلا ہے کئی کٹا ہوا ہے پھر کائے کا سوال سوال قرآن سے پوچھو سوال حدیث سے پوچھو سوال صحابہ سے پوچھو سوال تاریخ سے پوچھو ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں اور تیسری چیز جو مجھے رولا رہی ہے وہ یہ ہے الوقوف بین اے دی اللہ تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نہ کوئی ترجمان ہے اور نہ کوئی وکیل ہے جو میری طرف سے کچھ بول سکے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں تو کسی بارگاہِ الٰہی میں جو سب سے مقرف فرشتہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے حضرت جبرائیل کو بولنے کی اجازت نہیں ہے سارے کے سارے چپچاپ کھڑے ہوئے ہیں ڈر کے مارے اللہ لا يتقلمون الا من ادنالہ الرحمن جب تک اللہ اجازت نہ دے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر بندہ کھڑا ہوا ہے سوال اللہ کی طرف سے جواب بندے کی طرف سے کوئی ترجمان نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی بچانے والا نہیں آگے دے گے گا تو اللہ دائے دے گے گا تو اس کا عمل ہے بائے دے گے گا تو اس کا عمل ہے پیجے تو دے گے گا نہیں ڈر کے مارے جو دیکھے کہ سب کچھ تو اس کے سامنے اور وہاں جو چیز دنیا میں چھپا رکھا ہے وہ ظاہر ہو جانے والی جھوٹ نہیں بول سکتا وہی بات کہ ہی جا رہی ہے یہاں تو چھپا لے رہا ہے وکیل اس کے اوپر پردہ ڈال دے رہا ہے اپنے دلائل کی روشنی میں جھوٹے سچے دلائل پیش کر کے کیس کو دبا دیتا ہے لیکن وہاں چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوئے اللہ کی سامنے کھڑے ہونا ہے چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی اور پھر پتا چلے گا اس کو کہ جہنم میں جانا کی جہنم میں جانا اوزالی میں سیفی ہے حسن بسری جیسے ان کے بارے میں قول میں نے پڑھا اربیل پڑھ دیتا میں کوئی بھی حوالہ اردو میں نقل نہیں کرتا میری عادت ہے کانا فضالت النصیفی کثیر البکائی فدخل علی رجل وہو یبکی فقال لزوجت ایماشان قال زعم انہو جلد سفرا بعیدا وما له زاد بہت کیاری بات ہے فضالت النصیفی بہت روتے تھے کثیر البکائی ایک کو تب رو رہے ہیں ایک آدمی ان سے ملنے کے لئے آئے فدخل علی رجل ایک آدمی آیا وہ وہ یبکی رو رہے تھے تو ان کی بی بی سے کہا کیا ہو گیا ما شان ہوں کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں تو کہا کیا بتاؤں زعم انہو یرید سفرا بعیدا وما له زاد وہ اس بات پر ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ انہیں ایک لمبے سفر پر جانا ہے ان کے پاس توشا نہیں ہم لوگ چوبیس گھنڈے کا سفر کرتے ہیں کھانا پیک کروا لیتے ہیں پیسہ جیب میں رکھ لیتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں ساری چیزیں اتنے لمبے معمولی سفر کے اوپر جانا ہے تو اتنی تیاری وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بڑے لمبے سفر پر جانا ہے پورے برزق کا سفر کور کرنا ہے مجھے پورا کئی ہزار سال کا جو وقفہ ہے وہ میدان مہشن میں گزارنا ہے میدان ہشن میں گزارنا ہے تو ایک لمبے سفر کے اوپر جانا ہے توشاہی یہ نہیں ایک لمبے سفر پر جانا ہے توشاہی یہ نہیں ہے عجیب بات ہے آپ دنیوی معاملے میں بڑے چستایں اور دین کے معاملے میں بڑے سوستایں دنیا کے معاملے میں چست چوبیس گھنڈے کے سفر میں دنیا بھرکی توشے پیسے ٹکٹ سب لے کر جاتے اور ایک لمبے سفر پر آپ کو جانا ہے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں اور اس سلسلے میں اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم اور بھئے آگے بھی پڑھنا دوسری آیتیں چھوڑ دیا تُو نے یہ پڑھتے ہیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم وانعذابی ہوا العذاب العلیم سورہ حجر کی آیتیں چودھو میں پا رہے گی بندہ ایک آیت پر روچ جا رہا اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو ونبی عبادی میرے بندوں کو بتا دو انی انالغفور الرحیم کہ میں غفور الرحیم ہوں بندہ اسی پر خوش ہو رہا ہے اور شطر مرخی کی طرح منڈی اس نے لال دیا ریت میں اگلی آیت نہیں دیکھ رہا ہے وانعذابی ہوا العذاب العلیم اور میرا آذاب دردناک آب ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے باپ والی آیت ہے بلکل باپ کی آیت ہے یہ بس یہی پر روچ جا رہا ہے اللہ غفور الرحیم کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے تم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو اور جنت ملنے کی تمنہ تم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو ایک گناہ دو گناہ تین گناہ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو درکل اور وطر تجی اور تمہیں امید ہے درکل جنانی بھیا ان گناہوں کے کرنے کے بعد بھی تمہیں جنت پانے کی امید ہے وفوض العابدی اور ایک عبادت گزار کی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے وَنَسِیتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمًا اور یہ بات بھول گئے کہ تمہارے باپ کو آدم کو اخرجا اللہ نے نکال دیا تھا مِنْحَا عِلَتْ دُنْيَا بِزَمْبِ وَاہِدِ اللہ تعالیٰ نے جنت سے تمہارے باپ کو ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا وہ جنت میں تھے ایک گناہ کی وجہ سے باہر نکال دیا تم باہر ہو بہت سارے گناہوں کے وجہ تو جنت میں چلے جاؤ گے ایک عجیب و غریب بات ہے تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہو اور جنت پانے کی امید کرتے ہو جبکہ تمہارے باپ آدم کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا تھا اور نکال دیا گیا تھا جنت سے ایک گناہ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں تو آدمی اس زام میں پڑا ہوا ہے اس امید میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے مجھے بخش دے گا ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں سارا ذہن صاف ہو جائے گا حدیث سنو حدیث حدیث اسرح مار عبداللہ ابن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عزب جل فی ابراہیم رب انہن اضائمنا کثیرا من الناس فمن تبینی فانہن منی ومن عصانی فانہن غفور رحیم والآیق والآیق وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعدمون فانہن ابادک وان تغفر لہن فانہن تلعزیز الحکیم فرفع یدیه وقال اللہم امتی امتی و بکا فقال اللہ عز و جل یا جبریل اذهب لا محمد وربک اعلم فسلو ما یکیك فجاءہ جبریل علیہ السلام فسآلہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہ اعلم فقال اللہ یا جبریل اذهب لا محمد فقل انہ سنرزیك فی امتک و لا نسوک روح البخاری یہ کتاب المناقی حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا وہ قول جسے اللہ نے نقل کیا سورہ ابراہیم میں وہ نقل کیا پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کی نماز میں رب انہوں ناظ لنکتیرم من الناس فمن تبیانی فانہوں منی یہ آیت کریمہ تلاوت اور حضرت عیسی علیہ وسلم کا قول ان توادبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانکان تلازیز الحکیم اس آیت کریمہ کا میں مطلب کھولنا چاہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کو راب بھر پڑھتے رہے تھا کہ پاؤں میں وہ رم آگا صبح ہو گئی آیت پڑھتے ہوئے ایک ہی نماز میں کیا اور روتے روتے آپ کی ہچکیاں بد گئیں اے اللہ تو اپنے بندوں کو اگر عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں وان تغفر لہم فانکان تلازیز الحکیم اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے آیت کریمہ کا مطلب دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں کہ اگر تو ان کو بخش دے بخش دے بخشتہ کون ہے جو غالب ہو انتقام لینے پر قادر ہو مگر بخش دے تو تو قادر ہے بندوں نے گناہ کیا ہے تو چاہے تو انہیں سزا دے سکتا انتقام لے سکتا تو عزیز ہے عزیز بنے غالب ارے جو آجز ہو وہ دوسرے کو معاف کر دے تو کیا کمال ہے تو بدلہ نہیں نہیں سکتا خود کمزور ہے لیکن جو طاقت پر ہو بدلہ لینے پر قادر ہو وہ اگر معاف کر دے تو یہ کمال ہے اے اللہ تُو عزیز ہے تُو انتقام لے سکتا اس کے بعد بھی اگر تُو معاف کر دے تو عزیز ہے تو غالب ہے اور حکیم ہے حکیم لانے کی کیا ضرورتی ہیں پر یہ صفت لانے کی غالب ہے بخش سکتا ہے حکیم لانے کے بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں غالب ہوں غالب ہونے کے بعد بھی بخش سکتا ہوں بخش دوں گا لیکن حکیم بھی ہوں اس لئے کہ ہر میرا بندہ میرے رحم کے قابل نہیں ہوتا اس لئے کہ ہر ایک کو بخش دینا ہے میری حکمت کے خلاف ہے یہ تو ایسا ہو جائے گا یہ تو ایسا ہوا کہ ارتکابِ گناہ کرنے والے اور ارتکابِ سواب کرنے والے اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے تو اگر منعگار کو سزا نہ دے سب کو معاف کرتے تو وہ اس کے حکمت کے خلاف ہے یہ تو ایسے ہوا جیسے ایمان والے کو اور کفر کرنے والے کو دونوں کو ایک بلے فارم پر کھڑا کر دیا جائے یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے تو عیسیٰ کریمہ کو کوئی نہیں پڑھتا کہ بھئی اللہ غالب ہے بخش سکتا ہے لیکن سب کو بخش دینا وہ اس کی حکمت کے خلاف ہے لہذا یہ کہنا اللہ غفور رحیم بخش دے گا یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے کہیں انتقام کے دائرے میں آگے تو کیا گردن نب جائے گی ٹیٹوہ دبا دیا جائے گا ہاں اور کھٹیا کڑی ہو جائے گی یہ آیت کریمہ پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پاؤں میں ورمہ دے روتے رہے پڑھتے رہے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا فرفہ یہ گئی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے وَقَالَ اللَّهُمَّ اُمَّتِ اُمَّتِ اے میرے معبود میری اُمَّت میری اُمَّت زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمَّت کی فکر رہی میں کہتا ہوں اُمَّت کو اپنے نبی کی کتنی فکر ہے کوئی لگا ہوا ہے کہ آپ کے سائے نہیں تھا کوئی لگا ہوا آپ نور کے تھے کوئی لگا ہوا ہے یہ ثابت کرنے میں کیا بشا نہیں تھے یہ فضول چیزوں میں اُمَّت انجی ہوئی ہے تو یہ کابیر ہے تو وہ کابیر ہے آج اُمَّت میں کتنا اختلاف ہے بتایا یہ اختلاف بھی ہماری دنیا کو جہنم بنانے میں بہت بڑی معامل اور بہت بڑی مددگار ہے ہر ایک مسئلت بس جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کو پر خوش ہے کُل حِزْبِم بِمَالَدَئِين فَرِعُون پوری دنیا کے اندر ہمیں تباہ و برباد کرنے میں یہ جو اختلاف مصلقی ہے یہ بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے ہم کیوں پریشان ہیں لیکن نبی کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر دیں فرفائے دیں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور آپ نے کہا اللہم امتی امتی اے میرے معبود میرے امت میرے امت وَبَقَا اور آپ ذر اقتار رونے لگے وَبَقَا رونے لگے آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو دے گا جبریل جاؤ مجھے معلوم ہے پوچھو میرا حبیب کیوں رو رہا ہے پوچھو یہ اس کو وَسَلْهُمَایُدْ کی پوچھو کیوں رو رہے ہیں تو حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے بتایا میں اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں میرے امت کا کیا حال ہونے والا جبریل آئے اور کہا کہ آپ کے حبیب یہ بولنا ہے کہ مجھے میری امت کی فکر ہے بہت بڑی فکر ہے اس لئے در رو رہا اللہ کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا کر کے میرے حبیب سے بول دو اِنَّا سَنُرْزِكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُّءُكَ ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں لسے اللہ تو یہ رونے کی وجہ سے نبی کے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے آپ کے امت جاؤں میرے نبی سے بول دو وہ رو رہا ہے جس وجہ سے اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے تو جا کر کے بول دو اِنَّا سَنُرْزِكَ فِي اُمَّتِكَ اے میرے حبیب تیرے امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں بس نا اور نبی اپنی امت کے بارے میں کیسے راضی ہوں گے جب امت کے اچھے لوگ بخش دیے جائیں کون سے لوگ اور بخشے کون جائیں گے بخشے کون جائیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو ان سے جن سے اللہ بھی راضی نہیں رسول بھی راضی نہیں اگر نام کے مسلمان آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کئی دفعہ وہ حدیث پڑھ چکا ہوں ہیں بات صاف ہو جائے حدیث حدیث کی سرح وَا رَبِي حُرِدَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمْ لِكُلِّ نَبِينَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ فَتَعَجَلَكُلُّ نَبِينَ دَعْوَتَهُ رواہ مسلم کی کتاب الایمان حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اسی طرح لائے حدیث ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر نبی کے ایک دعا مستجاد ہے جتنے انبیاء کرام آئے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعایں قبول کروں گا بہت ساری دعایں ریجکٹ کروں گا لیکن ایک دعا گیارنٹیڈ ہے دعا ضرور قبول کرو اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے اپنی دعایں جو گیارنٹیڈ تھی دنیا میں ماغنی پوری ہو گئی جیسا کہ اللہ نے بادا کیا تھا لیکن میں نے اپنی وہ دعا دنیا میں نہیں استعمال کیا ابھی بچا کر رکھا ہوئے میں نے چھپا کر تمام انبیاء کرام نے دنیا میں وہ دعا ماغ لی ہمارے نبی نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں فرمائی ہے اب تک رکھی ہوئی ہے وہ اور وہ قیامت کے دن استعمال ہوئی ہے میں نے چھپا کر وہ دعا رکھی ہوئے جو گیارنٹیڈ ہے اور میں استعمال کروں گا اپنے امتیوں کی بخشش کے تعلق سے سفارش کروں گا اس کے ذریعے اور وہ دعا گیارنٹیڈ ہے ضرور قبول کی جائے گی اب سارے کے سارے امتی خوش آخر میں ایک ٹکڑے میں اس کا جواب دیا گیا اس دعا کے دارے میں وہی آنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو سارے لوگ خوش نہیں ہو سکتے سارے لوگ بخشے نہیں جائیں گے وہی لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا دیکھیں یہ بہت بڑی بات شیطان بھی روتا ہے شیطان بھی روتا ہے اچھا شیطان بھی روتا ہے ارے اب جب یہ رو دیا تو کون نہیں روئے گا یہ رو دیا دلیل دلیل یہ حدیث پر واہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدت فسجد ایتزل الشیطان يبکی يقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وَأُمِرْتُمِ السُّجُودِ فَابَيْتُ فَلِيَ النَّارِ رواح مماجہ فِي اقامتِ صلاتِ وَسُنَّتِ فِي حضرتِ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز میں تلاوت کرتے وقت جب سجدے تلاوت آتی ہے اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کونی میں چلا جاتا ہے یا اعتزل الشیطان جب یہ گوشت بجھتا ہے وہ بہت روتا ہے یبکی وہ رونے لگتا ہے کہتا ہے یا ویلہ اوہائ ابن آدم ایسا کہ جب اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا لیکن مجھے بھی ایک سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا اس کو سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا یا کوئی قرآن میں کہا جدو سجدہ کر لیا اس نے تو اس کے لئے جنت ہے اور مجھے بھی سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا ایک سجدہ کرنے کے لئے میں نے سجدہ نہیں کیا میرے لئے جہنم فلینار میں لئے جہنم تو وہ بھی روتا ہے اللہ تو شیطان بھی روتا ہے اچھا ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے آدمی جب جذبات کا افور ہوتا ہے تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو روتا ہے ایک صحابی ایسے ہی ایموشنل ہو گئے تو بہت زیادہ فرح سے رو پڑے آئیو حدیث پڑھ لیتے حدیث حدیث اس طرح وعن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبین ان اللہ امرنی ان اقرع لئیک لم یکنی اللذین کفر من اہل القتاق قال اب سمانی قارنام فبکا رواہ البخاری فی کتاب المناقب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئیسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب ملا ہے رابی حضرت امام مالک ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قاری یہ قرآن حضرت عبی بن نکاب کو بھولا ہے جن کو حضرت عمر نے کہا تھا جا کر گیارہ رکعت راوی پڑھاؤ برابر ہے اور تمیمہ داری کو کہا تھا کہ گیارہ رکعت راوی پڑھاؤ جا کرتے ہیں یہ انہی میں سے ایک ہیں دونوں میں سے تمیمہ داری اور عبی بن نکاب عبی بن نکاب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے بڑھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہو ان سے کہا کہ عبی تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سورہ بیینہ پڑھ کر سنو اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب تم لم یکنی لدینہ کفرو سورہ بیینہ پڑھ کر کے میرے بندے عبی بن نکاب کو سناؤ اب حضرت عبی بن نکاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مجھے سورہ بیینہ سنائے تو حضرت عبی بن نکاب نے پوچھا قالب و سم مانی اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ عبی بن نکاب کو سناؤ قرنا کہا نام لے کر کے کہا اللہ کہ میرے حبیب تم عبی بن نکاب کو قرآن سناؤ زاروں قطار رونے لگے روتے روتے ہچکیاں پر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذات رونے لگے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میرا حبیب عبی بن نکاب کو قرآن سنائے کہا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے تو عبی ابن عقاب کو تم قرآن سناؤ زہار و قطار رونے لگے یہ ایک خوشی کا اظہار تھا جیسا بہت زیادہ ایموشنل ہو جانا کہتے ہیں افور جذبات کی وجہ سے حضرت عبی ابن عقاب رضی اللہ تعالی نے رو پڑے تو کبھی کبھی افور جذبات سے بھی آدمی رو پڑتا ہے اور کبھی کبھی آدمی بہت زیادہ رحمت کی وجہ سے رحم کی وجہ سے رو پڑتا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں ما نبی حریرت رضی اللہ تعالی زہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا و اب کا من حولہ فقال استازنت ربی فی ان استغفر علا فلم یوزن لی واستازنتو فی ان ازور قبرہ فوزن لی فزور القبور فانا تذکر الموت رواہ مسلم فی کتاب الجنائز حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الجنائز گندلہ ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے نبی حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ماں کی جو قبر ہے والدہ کی کدھر ہے مدینہ میں کی مکہ میں کہاں ہے نہ مدینہ میں نہ مکہ میں بلکہ مدینہ سے چلتے ہوئے آپ مکہ کی طرف آ رہی تھی امہ ایمن آپ کے ساتھ تھے ہیں حضرت امینہ کے تو ایک مقام ہے مقام ابوہ وہاں پر اتقال ہوئے وہیں پر دفنے تو نبی حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ اس مقام ابوہ کے اوپر آئے مدینہ سے چل کر کے آپ کی والدہ آمینہ امہ ایمن کے ساتھ آ رہی تھی مکہ کی طرف آ رہی تھی مدینہ سے تو یہ ایک مقام ہے مقام ابوہ وہیں پر بیمار ہو گئے وہیں پر طبیعت خراب ہوئی اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ عمر چار پانچ سال کی رہی ہوگی آپ نے اپنی والدہ کو اس حالت میں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے مکہ کے یتیم میں کتنی تکلیفوں اٹھائی نبا اپنی والدہ کو اپنے مرتے ہوئے دیکھا ہے چھوٹے سے ہیں جب نبی بنائے گئے تو آپ نے کہا ماں کے قبر کی زیارت کے لئے چلو چلو صحابہ اکرام بھی تیار مقام ابوہ پر آئے جیسے ہی قبر کے پاس آئے زارو قطار رونے لگے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر آئے فبکا زارو قطار رونے لگے ماں ماں ہوتی ہے رحم کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے کہ ماں کتنی رحیم ہوتی ہے رحیمہ ہوتی ہے کتنی شفیقہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر اپنے بچے کے اوپر یاد آئی اور آپ زارو قطار رونے لگے بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھی آپ کو رونا آیا کہ انہیں اسلام نہیں منا وہ حالت کفر پر مری اس وجہ سے آپ کو رونا آ گیا اس میں ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جسے اس کے تعلقات ہیں یا جتنے اس کے دائرے کار میں ہیں مسلم یا غیر مسلم سب کے دیں اتنی محبت رکھے کہ اگر کوئی کفر کے اوپر مر جائے تو بھی افسوس کرے کہ وہ میرے سرکل میں تھا دیکھو کفر کے اوپر مر گیا سو رونے آنا چاہیے میرا ایک ساتھی جس سے میرے لین دین کے تعلقات تھے دیکھو کفر کے اوپر مر گیا کہ اس طریقے کا احساس آپ کے دل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر آئے اور زارو قطار رونے لگے اس وجہ سے بھی کہ میری ماں تھی رحمت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کی وہ ماتت علشرکی کہ شرکی کے اوپر ان کا انتقال وہ ماتت مشرکتن وہ مشرک ہو کر کے مری ہیں کفر کے اوپر مری ہیں اس وجہ سے آپ کو رونا آگئے اور آپ کو دیکھ کر کے دوسرے صحابہ میں رونے لگے یہ وہ قول موافقہ کسی کو دیکھ کر کے رونا وہ تو رو رہا ہے غم کی وجہ سے کسی کو روتے دیکھ کر رونا تو صحابہ اکرام تو آپ کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے آپ کے غم میں شریک آپ کے دکھ میں شریک اور آپ کے خوشی میں شریک ہر ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھے جان لگ رہی ہے جان دے دے رہے مال لگ رہا مال دے دے رہے گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑ رہے اے اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے سب کچھ حاضر ہے یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک برابر مارتے رہے ہوگا دنیا برابر مارتے رہے گی آپ کو اس طریقے کا جذبہ پیدا ہونا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لئے اور جس کاس کو لے کر کے آئے ہیں اس کے لئے ہم پوری زندگی لگا دے رہے ہیں جانتے ہیں ہم تو ایک دکان کے لئے ایک بنگلے کے لئے ترستے ہیں اللہ تبارک وطعالہ نے اوٹوں کے چرانے والے ہو بکریوں کے چرانے والے ہو جن کو اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا کہ حملہ کریں گے تو ان کے پاس ملے گا کیا لینے کے دینے پڑ جائیں گے لینے کے دینے پڑ جانا ان کے پاس کوئی پھائی نہیں اس کے لئے کوئی لشکر کچھی کرتا ہے کہ ایک شہر گھر میں داخل ہوا بونی یہی سے کرتے بونی یہی سے کر لیتے گھر میں گھسا دیکھا کہ دو لوگ سو رہے ایک بڑھیا ہے بڑھا ہے سو رہا ہے اس نے جو اس کے پاس چادر تھی وہ چادر وہ ایک خات کے پاس وہ بڑھیا کے مہا رکھ دیا کہ پہلے مجا کر کے دیکھتا ہوں کہ گھر میں سامان کتنا ہے سامان جمع کروں گا اور اس چدر کے اندر باندھوں گا اور یہ جا وہ جا گھر میں ایک چیز نہیں ملی بہت غریب لوگ تھے غریب لوگ تھے کچھ نہیں ملی اس نے کہا کہ بونی خراب ہو گئی کچھ بھی نہیں چلو دوسرا گھر دیکھتے ہیں جب وہاں آیا کہ چادر لیلو چلو چادر نہیں تھی چادر کدھر گئی بڑھیا سو رہی ہے پوڑ کر کے وہ یہ بھاگا کہ گھر بارے رکھتا ہے جب یہ دروازے کی طرف بھاگا پیچھے سے بڑھیا کیا بیٹا آپ کے آنا تو میرے بڑھے کے لیے بھی لیتے آئے تو یہ لینے کے دینے پڑ جانا لینے کے دینے پڑ جانا ایسا ہوتا ہے گئے تھے لینے کے لیے اور دینا پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابے کرام رو پڑے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رف سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت ماں کی تو اجازت دی گئی فضور القبور تو تم لوگ قبروں کی زیارت رو فائنہ تو سکر الموت اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں نکتہ یہ ملا کہ جو قبریں موت کو یاد نہ دلائیں وہ قبریں نہیں ہیں کتنی آری شان درگاہیں بنا لی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے موت یاد آتی ہے وہ تو کانسٹرکشن کتنا شاندار ہے کس میمار نے بنایا ہوگا کیا کلر ہے کیا ہے یہ ساری جیسے یاد آتی ہیں تو ایسا کلر گھر میں لگانا چاہیے تو جو قبریں موت کو یاد دلائیں موت کو یاد دلائیں اسی قبروں کی زیارت کرو ٹوٹی پوٹی قبریں ایک دن ہمارا بھی یہ حش ہونے والا ہے فضور القبور فہینا تذکر الموت قبروں کی زیارت کر اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے اس طریقے کا بھی ایک رونا ہوتا ہے تو رونے کے بہت ساری قسمیں ہیں اور ایک رونے سے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان حفظت رضی اللہ تعالیٰ انہا بقت علا عمر فقال محلن یا ابنیت علمت علمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببکائی اہلی علیہ روا مسلم کی کتاب الجنائز حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز کے اندر لائے رابی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفظہ اپنے باپ اپنے والد حضرت عمر کے مرنے پر رونے لگی تو آپ نے کہا یا اب انہیں رکو 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 کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میت پر رونے کی وجہ سے میت کو اوپر عذاب ہوتا ہے تو میت پر رونا نہیں چاہیے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کے دو مطالب ایک تو یہ کہ اگر میت عصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد رونا تو اگر وہ روتا ہے اس کا وارس یا رونے والے تو اس کو عذاب پہنچے اس کے اوپر عذاب ہو یا اسی طریقے سے لوگ اس کے اوپر بین کر رہے ہیں تو بین کر کے رونا یہ صرف رونے والے کے لیے تکلیف کا سبب ہے اور گناہ کا سبب ہے اس سے میت کو اگر وہ نیک ہے تو کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے شرط یہ ہے کہ میت جو ہے یہ وصیت کر کے نہ گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر رونا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روتے ہیں لیکن ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے میت کے تکلیف پہنچتی ہے یہ بھی ایک چیز ہے ایک قسم کا رونہ ہے لیکن تمام رونے کی قسموں میں دنیا میں جتنے بھی انداز ہیں رونے کے تمام قسموں میں سب سے بہترین قسم جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں یہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک اس قسم کا رونہ حدیث حدیث اس طرح وعنی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون اینانی لا تمس ہم النار اینانی بقت من خشیت اللہ و اینانی باتت تحرس فی سبیل اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میں نے فرماتے سنا آپ کو دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا در سے روپ پڑی کبھی تنہائی میں ہو مرنا یاد آجائے موت کی سکتیاں یاد آجائے قبر کے اندر سوال جواب کا معاملہ یاد آجائے اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آجائے روپڑے یاد نہیں یہ رونا اللہ تعالی ایسی آنکھوں کو اللہ تعالی و تعالی فرما رہے ہیں اپنے رسول کے ذریعے کہ آنکھیں ایسی آنکھوں کو جہنم کیا نہیں چھوئے اور یہی بات مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ گئی اس حدیث سے پہلے میں ایک حدیث اور پڑھ دوں حضرت عثمان غنی جو آپ کے داماد مہترم آج جس کے پاس پیسہ آدمی کا دل سخت کر دیتا لیکن ایک صحابی ایسا بھی ہے اور نبی طالعا عنہ اذا وقف على قبر یبکی حتی یبول لحیتہ فقیل لہو تذکر والجنة والنار فلا تبکی و تبکی من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ قال ان القبر اول مناظر الاخرہ فانجا من فما بعد ایسر من وان لم ینجم فما بعد اشد من وما رأيت قبرا حضرت حانی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں کے آزاد قضا غلام ہے وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہوتا تو نہیں روتے یہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا جہنم اور جہنم تذکرہ تو آپ نہیں روتے ہو اب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو یہاں رونے لگتے ہو کیا بات ہے تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہاں جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں اور یہاں جو ناکام ہو گیا بات کی منزلیں اس کے لئے بہت مشکل ہیں اور بات تو ختم کرتے ہیں کہ کون سے آنکھ سے رونہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سے آنسو اللہ کو پسند حدیث حدیث اس طرح ماں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبات ذلهم اللہ فی ذل یوم لا ذل الا ذل الامام العادل وشاب نشاب عبادت اللہ ورجل قلب معلق بالمسجد ورجلان تحاب فی اللہ استماع علیہ و تفرق علیہ ورجل دعات رو امرات ذات من سب و جمال ان فقال ان خاط اللہ ورجل تصدق بصدقت فاقف حتی لا تعالیٰ شمال حمال فقیم ورجل ذاکر اللہ خال رواہ مسلم فی کتاب زکاة حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک مسلم شریف کتاب زکاة کے اندر راوی جیسے حضرت ابو حر فرماتے نبی صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ میدان حشر کی بے پناہ گرمی کے اندر اچھا ایک بات بولوں جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی بہت زیادہ گرمی ہوتی دو چیزوں کی ضرورت ایک سایاں مل جائے تو آدمی کو دھوب سے نزات مل جائے گرمی سے نزات مل جائے وہ ایک اے سی مل جانا چاہیے تو گرمی سے نزات مل جائے اور پانی مل جات پیاس سے نزات مل جائے گرمی کے اندر یہ دونوں چیزوں ہوتی ہے پیاس لگتی ہے پانی چاہیے اور اے سی چاہیے پانی بھی ہوگا اے سی میدان حشر پانی بھی اور اے سی بھی پانی کہاں اور اے سی کہاں اے سی لا الہ اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دے دیا اب جو آپ کے متبعی نے وہ آئیں گے آپ پلائیے ان کو میدان حشر میں ایک دفعہ پی لینے کے بعد لم یزما من کسی نے پانی پی لیا میدان حشر میں جب تک رہے پی لگی کون سا پانی ہے پانی کے بارے میں آپ سوچ سکتے کہ دبعہ پینے کے بعد ہزار سال تک آدمی کو پی سنے لگے پانی پھر پی پانی پانی کس کے پاس محمد الرسول اللہ سایہ سب آتے ہی سلم ایسی ادھر ہے تو پھر تیسرا بیچ میں کون سا آگیا کہا امام صاحب کہا پیر صاحب کہا یہ دو ہی تو ہے اور یہ کلمہ ہے لا الہ محمد الرسول اللہ ایسی لا الہ اللہ کے پاس پانی محمد الرسول اللہ مسئلہ حل ہے میں تار حضر کا سات آدمی کے بارے منادی انصاف کرنے والا پنچ انصاف کرنے والا آفیس انصاف کرنے والا پرائی مینیسٹر انصاف کرنے والا چودری بغیر ہوگا اور وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں رکھ کر کے مجھے آپ بتائیں گے چند نوجوان تھے بھاگ پڑے اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا اسحاب کہف تھے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تین سو سال تک ان کو صلاح دیا گیا گا آپ پڑھئیے اسحاب سوری کہف گتار دی یہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ میں آپ سب کچھ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لئے کتنا وقت نکالتا مجھے لکھ کر ایک پیپر گو پر دو تمام نوجوان مجھے لکھ کر دیں جس جوانی اللہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہو دین کی خدمت میں گزرتا ہو بڑے مبارک بڑے سعید ہیں وہ نوجوان وہ بچے جن کی فکر دینی فکر ہے جو دین کی فکر لے کر چلتے مسجد کے اندر ایسا کریں گے ایسا ہم کرنا چاہ رہے وغیر ہوگا یہ فکر دینی فکر یہ میرے عرش کے سائی میں آجاتی اور جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو تیسرے وہ دو آدمی اللہ کے نفرت کریں اللہ کے لئے محبت کریں اور وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت عورت نے پوسٹ والی عورت نے پیسے والی عورت نے بھلایا گناہ کرنے کے لئے میں ایسا نہیں کر سکتا آپ دیکھو کتنی کوشش کی جارہے قانون اسٹرک سے اسٹرک بنائے جارہ جرائی ایک چیز کی وجہ صرف پہ وہ تصور کی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے دیکھو اس آدمی کو ایک عورت میں بھلایا یہ ریپ کرنے کے لئے نہیں گیا وہ عورت کھل بھلای اس کو گناہ کرنے کے لئے لیکن یہ کیا بولتا بھین یہ خواف اللہ میں اللہ سے در 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 پسند آیا اسے سادھو نے کہا اگر ہندوستان میں ہمارے دیش میں اگر بیوستہ کو قانون کو اگر اچھا کرنا ہے تو اس میں مادیت کے ساتھ ساتھ سپریچولیٹی یعنی روحانیت کا لانے ضرور یہ مجھے بڑا پسند آیا یعنی لوگ لوٹ رہے ہیں اس طرف جس طرف قرآن لوٹنے کیلئے کہہ رہا ہے کہ صرف قانون سے اور مادیت سے یہ جرائم نہیں رکھیں جب تک ان کے اندر روحانیت نہ لائی جائے روحانیت ضروری ہے جب آدمی احساس کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے میرے درے گا جسے کس حدیث میں فہر یا خواف اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے میں اللہ سے ڈڑتا ہوں اور اس کے بعد دائن آس آدمی خرچ کرتا بھائے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ایسا آدمی دس روپے دیکھ کر آدمی چاروں طرف دیکھتا لوگ دیکھیں کہ دس روپے اس نے دیا ہے اور آخری وَرَجُنُ زَكَرَ اسم کا ہوتا ہے رونا وہی اللہ کو مطلوب ہے جو اس کے خوف سے ہو اور اس کے لئے ہو اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور وہ رونا جو اس کو پسند ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم روئیں اور جتنا آپ روئیں گے اللہ کی نگاہ میں اتنے آپ خوش رہیں گے رونے سے آپ بھی خوش ستوفیق تافر میں